راجہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پیشتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے فلم کار تگمانشو دھولیا تگمانشو دھولیا یوہ فلم کار تگمانشو دھولیا کا جنم الہاباد میں 3 جولائی 1960 کو ہوا پریوار میں سانسکرتک ماحول کے کارن بچپن سے ہی ان کی دلچسپی اور سکریتہ سنگیت اور رنگمنچ میں رہی الہاباد یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے تھیٹر کی پڑھائی نسڈ یعنی راشتری ایناٹے ودیالے سے کی ممبئی پہنچ کر ٹی وی اور فلموں میں ہاتھ آزبانے سے پہلے تگمانشو دھولیا نے شیکھر کپور پردیپ کشن اور کیتن مہتا کو آسسٹ کیا یہ رکھ لو ایک الگ انداز اور لیک سے ہٹ کر فلم بنانے والے تگمانشو دھولیا کو بطا اور نردیشک پہچان ملی 2003 میں آئی ان کی پہلی فلم حاصل سے بہو مکھی پرتبہ کے دھنی تگمانشو دھولیا نے فلم گینگس آف باسپور میں دکھا دیا کہ وہ اپنے ایبنے سے بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں راستری فلم پرسکاروں سمیت انیک راستری انتراشتری سممانوں سے سممانت تگمانشو دھولیا اپنے دوستوں کے بیچ پیار سے تیشو کہے جاتے ہیں تیشو کی دوسری فلمیں ہیں چیرس، شاگرد، صاحب بیوی اور گینگس پان سنگھ ٹوم، صاحب بیوی اور گینگس اور بولٹ راجہ بہت دوسری فلم بہت دوسری فلم ہمیں بتائیے کہ سکیچی طور پر بتائیے کہ نیشنل سکول آف ڈراما سے آپ نے تھیاٹر کی ٹریننگ لی لیکن نیشنل سکول آف ڈراما پہنچنے سے پہلے کا سفر ڈارڈ سٹروکز بھی کیا ہے وہ آپ کو زیادہ پتا ہے ارفان صاحب لیکن ہم اور آپ مل کر کے اپنے دیکھنے والوں کو بتا دینا چاہتنا ہوگی اس وقت جو ہمارے ہوسٹ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ارفان صاحب میں اور یہ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھا کرتے تھے تو انہیں ایکچری سب پتا ہے لیکن آپ لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے الہاباد میں ارفان جیسے دوں کو پتا ہے اور وہیں پیدائی شوئی میری فادر میرے ہم لوگ ویسے اترہ کھنڈ سے ہیں تب تو اتر پردیش ایک ہی تھا اترہ کھنڈ بھی حصہ تھا اتر پردیش کا تو وہ وقالت کرتے تھے تو وقالت کرنے کے لئے وہ الہاباد ہائی کوٹ تھا ابھی بھی ہے وہ وقالت کرنے کے لئے الہاباد آئے تو وہ وکیل تھے اب بعد میں وہ الہاباد ہائی کوٹ کے جج بھی بنے اور مدر میری پڑھاتی تھی سنسکرت اور ہم لوگ تین بھائی ہیں میرے بیچ والے بھائی acordo میں میں کچھ ساڑھے آٹھ سال کا ڈیفرنس ہے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ انڈیان نیوی میں ہیں اور میرے جو بیچ والے بھائی ہیں وہ اس وقت اتراکھنڈ نینے دال ہائی کورٹ کے جج ہیں تو وہ بھی جینی ہو گئے تو گھر میں اس طرح کا محول تھا ملکہ میں نے رات کی ڈینر کے ٹیبل پر بلکہ میں بہت صرف ایک موگ درشاکی رہتا تھا زیادہ باتچیت تو نہیں کر حصہ نہیں لے پاتا کیونکہ مجھے گیان نہیں تھا لیکن بھائیوں میں مدر فادر میں ہمیشہ کلچر پولٹیکس ان چیزوں پر ہی باتیں ہوتی رہتی تھی تو وہی میں نے مجھ میں شادہ بائی بوا ہے ہاں تو ایک تو گھر کا ماحول تھا اور دوسرے آپ نے کہا کہ الہاباد شہر کا اپنا ایک ماحول جس میں بدی جیوی لیکھک اور کلاکار ان کے بیچ میں لیکن کب آپ کو لگا کہ آپ کو اپنا راستہ اب مل رہا ہے دھیرے دھیرے کسی پرٹیکولر فیلڈ میں آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا یا اس سے ایک انجوائمنٹ حاصل کرنا شروع کیا ہو وہ تو ابھی تک نہیں مجھے سنجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور میں صحیح بتاؤں جب میں الہاباد گراجویشن کرنے کے بعد میں نے ڈراما سکول کے لئے اپلا کیا تب بھی مجھے یہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے بڑا رنگ کرمی بننا ہے اور رنگ منچ کا ایک جھنڈا لے کے چلنا ایسا کچھ بھی نہیں تھا گراجویشن کے میرے ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا اور میں گیا ایک بار دیکھنے کے چیک کرنے کہ ڈراما سکول ہے کیا چیز یہ دلی اور اس وقت دلی اور الہاباد میں دوری تھی دلی پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا وہ ایک ٹرین چلی تھی الہاباد میں پریاغ راج اکٹرز اس نے سب خوالہ کر دیا شہر کا تو وہاں میں پہنچتے ہیں میں نے ارفان تب سیکنڈیئر میں تھا ارفان میتا وششت ان لوگ کا ایک ناٹک دیکھنا میں نے پرسننا جو ڈریکٹر ہے ان کا فوجی اما اور پہلے تو ناٹک دیکھے میں چکت رہ گیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے بہت انٹیمیٹ سا محول تھا سڑک نیچے زمین پھر درشک بیٹھے تھے بگل بگل میں آکٹرز اتنا انٹیمیٹ ہم نے تو ہمیشہ ایک پروسینیم سٹائل میں یہ چیزیں دیکھی تھی تو اس کو دیکھے میں چکت ہوا پھر میں وہاں کا محول دیکھ کے مجھے بہت مزا آیا میں یہاں تو دیر دیر رات تک لڑکی لڑکییں گھومتے ہیں اور ایک فیڈم ہے لوگ سگٹ پیتے ہیں اور ٹیچرز بھی ساتھ میں ان کے ساتھ ایک دم یارانہ انداز میں پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے تو مجھے لگا یہی آنا ہے مجھے آنا تو یہی ہے تھیٹر سے کوئی مطلب نہیں تھا وہاں کے جو فریڈم تھی اور اس طرح کا ایک لیبرل قسم کا محول تھا وہ مجھے اٹرائٹ کیا بجائے تھیٹر سے اور کجھے رہا کی پیر نزدی میں جانے کے لیے جب بھی اگزام ہوتا ہے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کئی کئی ہیں تین تین چار چار بات دیتے نہیں ہوتا میرا فرسٹ ٹیم میں ہی ہو گیا اور میرٹ میں آ گیا وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کو سکولرشپ ملتی ہے سکولرشپ بھینا پڑھ نہیں سکتے تو میں سکول کی سکولرشپ مل گئی اور میں جنگے سب سے چھوٹا تھا اپنی کلاس میں تو بس اس کے بعد ڈراما سکول آ گیا میں ڈسلویجن بہت جلدی ہوتا ہوں ارفان آپ کسی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کسی چیز سے آپ کو مجھ کو یہاں پہنچنا ہے اور میں نے دیکھا کہ تھیٹر ایکچلی پوسیبل نہیں ہے ہندوستان میں اس کو پروفیشن مرانا صرف ایک سرکاری مدد کے بینا تھیٹر ہو نہیں سکتا جو مجھے بہت غلط لگا مجھے لگا کہ تھیٹر ایک ہے تو انٹرٹینمنٹ کا ہی ذریعہ اس کو انٹرٹینمنٹ نہ منا کر تھیٹر کو بہت ایک انٹلیکچول ایکٹیوٹی بہت سخت نفرہ دی تو پھر آخر آپ نے دیش کے بھاری پیسے سے جو ناٹک سیکھا وہ اس لیے کہ آپ اس سے پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ کو برا لگنے لگے میں جوہ نہیں کر رہا تھا اور وہ ناٹک کروانے والے جو ناٹک سکھانے والے اور جو جن کے کندوں پہ انڈین تھیٹر تھا وہ مجھے بہت فیک لگ رہے تھے سب کے سب مجھے لگتا ہے سرکاری پیسے اپنے گھر چلا رہے ہیں تھیٹر کے لئے کچھ کر نہیں رہے وہی درشک آج کے ناٹک میں دو مینے بعد کوئی دوسرا ناٹک ہوتا ہے سیم درشک آپ بڑھا نہیں پا رہے تو اتنے میں نے کیا ویسٹ کیا جو اتنے عربوں کرو خرونوں پر انہوں نے ویسٹ کیا ہے تھیٹر تو بڑھا ہے نہیں تو ان پہ الزام لگنا چاہیے نہیں الزام کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو تھوڑے ایک ویکلپک نظریہ سے ایک آلٹرنیٹیو ویجن کے ساتھ تھیٹر کو دیکھ رہا ہے جو کہ آپ نے دیکھا تو آپ کو اس سے دوہزار چودہ آنے تک بھی کوئی امید نہیں جاتی کہ سرکاری پیسے پر اتنا بڑا سکول اتنے سارے سٹوڈنٹس کو ہر سال پروڈیوز کرتا ہے اور ناٹک پروڈیوز کرتا ہے اور کوئی سین بدل نہیں رہے نیشنل سکول ڈراما کی جو بھومی کا ہے وہ میں اس لئے نہیں بولا ہوں کہ تھیٹر بڑھا رہے ہیں کی نہیں ان کی بھومی کا اور بڑی ہے اور انہیں وہ خوبی نبھائی ہے ہر سال بہت ٹیلنٹیڈ ڈڑکے نکلتے ہیں اب وہ بات دوسری کہ وہ بیچارے تھیٹر نہ کر کے سب بمبئی چلے آتے ہیں فلموں میں ایکٹنگ کرنے کے لئے تو مجھ کو لگتا ہے ان کو سکول اتنا انسپائر کرنے ہی رہے تھیٹر کرنے کے لئے لیکن ڈراما سکول سے بہت سارے ٹائنگ ہماری فلم انڈسٹری بھری بھی ہے ان لوگوں سے میں نام کی نام شروع کر کوئی شام ہو جائے گی سارے کے سارے ٹیلنٹیڈ ایکٹری میں سب سے ٹیلنٹیڈ ایکٹرز ہیں ہمارے دیش میں وہ سب نیشنل سکول ڈراما سے پاس آؤٹ ہیں تو اس طرح سے اب اس اپینین سے الگ جب آپ نے نیشنل سکول ڈراما سے پڑھائی پوری کر لی تو کیا سیدھی راہ ممبئی کی طرف آ رہی ہے اور آئے گی یہ لگنے لگ گیا تھا نہیں ممبئی تو پھر بھی تب ایک سپنا ہی تھا لیکن شاید ڈیسٹینی تھی جس نے میری زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ پلے کیا کہ نکلتے ہی اس وقت ڈلی میں فلمیں بھی اب تو ہونے لگی شوٹنگ ہونٹنگ بہت زیادہ تو میں فلموں میں انٹریسٹڈ چروز ہی تھا میں نے ڈراما سکول میں فلم کلب بھی بنایا تھا اپنا سٹوڈنس کو دکھاتا بھی دھا تھا ویڈیو میں فلمیں تو ان کو پتا نہیں کہ یہ لڑکا فلموں میں انٹریسٹڈ ہے تو ان کو پتا نہیں تو مجھ کو اسیس کرو گیا اور میں آرڈ ڈپارٹمنٹ جانے کہ میں جو ان کو کارپنٹری پڑھا جاتی تھی سکول میں میں سب سے ویک سٹوڈن تھا مطلب ایک کیل تک میں ٹھیک سے ڈھوک نہیں پاتا تھا میری ڈرائن سب سے پور تھی لائن تقصید ہی نہیں کھت پاتا تھا لیکن مجھ کو تھا کہ ریسرچ اورینٹڈ کام ہے تو میں ہسٹری کا سٹوڈن تھا اور اس کے بعد پردیب کشنز آت تھے دلی میں ارندیتی روئے دو تین فلمیں میسی صاحب اور انویچ اینی گرز دوزواند ایسی فلم منا چکے تھے وہ اپنی نئی فلم شروع کر رہے تھے میں ان کے پاس گیا کہ مجھے آپ لے لیں گے انہوں نے کہا بھئی میں تمہیں ایک مہنے تک ٹیسٹ کروں گا دس دن تک ایک مہنے بھی نہیں دس دن میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا اگر تم ٹھیک رہے تو فلمیں کی میں نے کہا یہ ایسے کی ہے ٹیکنیکل چیز مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں بینڈٹ کوئن کی یہ سب فلمیں دلی میں کی میں نے اس کے بعد میں ممبئی آیا ممبئی آئے اس کے بعد کی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ابھی ایک بریک لیں گے اب وقت ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے مانے فلمکار تگمان شدھولیا کے ساتھ اور وہاں پہ کمبلے جو بڑے شوٹس تھے وائیڈ شوٹس تھے بھیڑ کے شوٹس تھے رننگ ایک چوتھے وہ سب لیا اور کچھ سوا منٹ ڈائی ڈیڑھ منٹ کا کچھ فوٹیج نے کہا وہ میں نے دکھانا شروع گیا وہ دکھانا شروع گیا تو پوٹسر نے کہا بابر یہ کیا ہے میں نے کہا یہی تو ہے سواگت اکبر پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج تگمان شدھولیا کے ساتھ جو کہ ایک جانے وانے فلم ڈیریکٹر ہیں زیادہ ہو اور ڈیریکٹر تو بعد میں خیر لیکن ممبئی آنے کے بعد اگر دیکھیں تگمان شروع تو جیسا کہ ہر چیز کے ساتھ ڈیزیلوزنمنٹ کا ایک مسئلہ ہے فلموں نے کبھی ڈیزیلوزن نہیں کیا نہیں کیونکہ فلموں میں جس اگر آپ فلم بافیں بناتے بھی ہیں اور اگر آپ دیکھتے رہتے ہیں باہر کا سنما اور ہندوستان میں جو ہو رہا تو آپ کو لگتا ہے بہت انویشن کا کام ہو رہا ہے بہت نئی نئی تریقی کہانیاں نئی ڈھنگ سے انداز سے کہی جاری ہے اور فلم is the only perfect art یہ میں نے بھا بھا بھاڑے لوگوں نے کہا اس سیدھا perfect art کچھ ہے نہیں تھیٹر بھی سی میں پینٹنگ بھی سی میں پوٹری بھی سی میں سب کچھ ہے اس میں تو جگہ آپ وہ کر رہے ہیں اور تیکنالوجی بھی ہے اس میں اور فینانس بھی ہے اس میں مطلب بڑھا ایک عجیب و غریب سی آٹ فارم ہے تو یہ نئی نئی اتنے ساری چینجز ہوتے رہتے ہیں جو آپ کو ابیشہ انٹریسٹڈ رکھتے ہیں اس ودہ میں تو اس طرح سے میں ڈسولیجن نہیں ہوا ہاں تو ممبئی آنے کے بعد لمبا سمیں لگا میرا خیال ہے کہ پہلی فلم بنانے میں اس دوران کیا ہوتا رہا میں 93 میں آیا تو میں شیکر کبور صاحب کا اسسٹنٹ تھا بینڈٹ کوئن کرنے کے بعد تو وہ اچھی بات تھی کہ شیکر کبور صاحب سٹار ڈیریکٹر تھے بومبے کے اور ہم لوگ جب ان کے اسسٹنٹ تھے ہم لوگ اپنے آپ کو اسی سٹار سے کم نہیں سمجھتے بڑے بیٹھا کے رکھے تھے بیٹھے ہیں شیکر جی بیٹھے ہیں لیکن شیکر جی نے بہت اچھا کا ہم لوگ ہم اسسٹنٹ کے لئے کیا تھا آپ کو بتا دیا جاتا آپ کے پوچھے شادی ہوتی ہے پہلا بچہ ہوتا ہے نوکری یہ سب امپورٹن پڑا ہو ہے لائف کے ویسی بینڈڈ کون بھی ایک بہت بڑا پیسہ پڑا ہو ہے جس نے زندگی کو ایک موڑ دیا اگر وہ نہیں ہوتا ہے شاید میں کچھ کھیں اور ہوتا یا کچھ اور کر رہا تھا یا تھوڑا اور دیر لگتی مجھے پہلی فلم منا لے تو شیکر جی جو اچھی بات کی تو ہم لوگ بینڈڈ کون سے آئے تھے میں منو جو بچ پہی سورب شکلا نرمال پانڈے ہم لوگ جو آئے تھے تو ایک بی آئی ٹی وی بزنس انڈے جو میکزین ہے ان کا نیوز چینل انٹرٹینمنٹ چینل کھولتا ہے بی آئی ٹی وی کر کے تو شیکر جی اس کا پروگرامنگ بنا دیے گئے گئے تھے تو انہوں نے مجھ کو بھی پروگرام دیا پروڈوس کرنے کے لئے تو میں اور سورب شکلا اور ہمارے کار دوستے کنن ایر وہ بھی شیکر جی کا سسنہ جس نے بنائی تھی بچھر ایک تھی ڈائن ایک تھی ڈائن تو ہم تین دو پروڈوسر بن گئے ہم نے اپنی کمپنی کا نام کھلا شوٹ اینڈ کٹ پروڈکشن اور ہم نے پہلا سیریل بنایا اس کا نام دا ہم بمبائی نہیں جائیں گے تو تیرہ اپیس وڈ ہم بنا پائے تھے لیکن وہ بی آئی ٹی وی کا کچھ کبل آپریٹرز کا کچھ جمع نہیں اور چینل ٹک آف نہیں کیا پروپلی لیکن کیا ہوا کہ اس سے سیریل تو نہیں آئے ٹی وی پہ لیکن جو ایکٹرز تھے سنجا مشرا ہیں وہ سب ایکٹنگ کر رہے تھا اس میں وینیر سنجا مشرا منو جباچ پہ یہ سب تو یہ لوگ اپنی وہ شوریل پروڈیوسرز کو دکھانے لگے کہ ہم نے ایکٹنگ کیے تو وہ نے کہا کہ اچھا ہے ایکٹنگ تو بڑھی آئی ہے یہ ڈیرٹ کس نے کیا ہے تو کہتے ہیں ایک نئے راڑکہ تک مانشو دھولیا وہ ہمیں دوست ہے اس نے کیا یا اس کو بلاؤ اور لکھا بھی بہت اچھا ہے تو اسی دوران شیکر جی الیزیبیت کے لئے چلے گئے اور ہمیں آنات چھوڑ دیا تو ایک ہی چیز تھی رائٹنگ تو اپنی فلم میں نے حاصل لکھی اور میں ممبئی کے مجھے لگتا ہے زیادہ سبھی پروڈیوسرز کے پاس گیا ہوں گا یہ میرے فلم ہے اور سب کو لگتا تھا کہ انہوں نے کہا یہ پچھر نہیں ہے یہ کام کرو تم لکھتے ہو why don't you write a film for us جب وہ پچھر لکھ رہا ہو اس بھی ہم تمہیں پچھر بھی شروع کر دیں گے ایسا کہیں کوئی تیار نہیں ہوا بچھے بنانے کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور انڈ تک بابی بہیدی صاحب جن کے ساتھ میں نے مانڈیٹ کوئن کی دی انہوں نے بھی کوشش کی میں نے انہوں نے کوشش نہیں کی ٹی وی سیرل بنوایا میری فلم نہیں منائی اور میں نے اپنی فلم میں کلائمیکش رکھ دیا تھا کم ملے کا جو دو ہزار میں آیا تھا ایرہ آباد میں مہا کم جو تھا تو میں نے کہا یہ میں نے لگ دیا ہے میں اس کو ری کریٹ تھوڑی کوئی کر سکتا ہے اس کو کم کو کون کرے گا ری کریٹ اور آ گیا کم پندرہ دن بعد کم ختم ہونے والا ہے پڑیویسر نہیں ملے پڑیویسر نہیں ہے ایکٹرز تھے سب ریڈی ہو گئے تھے کرنے کے لئے پھر دوستی آرہوں سے پیسے لیے کسی لوگوں نے دو ڈھائی لاکھ روپے کا انتظام کیا جس سے میں نے ایکٹروں کو لے کے کم گیا اور واپس آ گئے اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو میں ایڈیٹ کروں اب اب ایڈیٹ جو سسٹم ہے ایڈیٹنگ کا وہ آ چکا تھا لیکن میں ایفورٹ نہیں کر سکتا تھا اس کو ہم نے پرانے سٹین بیگ کو اس کو ایڈیٹ کیا اور کچھ سوا منٹ ڈائی ڈیڑھ منٹ کا کچھ فٹیج ایک وہ میں نے دکھانا شروع گیا وہ دکھانا شروع گیا تو پڑیویسر نے پھولیاں چل رہی ہیں تب وہ مجھ کو پچھے گرین لیٹ کی ویجے جندل سامے زی میں تھے پھر وہ پہلی فلم نہیں اس کے بعد اس کے بعد تو سب لوگ جانتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ایک کے بعد ایک الگ الگ انوکھی فلمیں بنانے کا ایک سلسلہ سا چل رہا ہے لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف آپ کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور ان میں اور ممبئی میں فلم پروڈیوسرز کی جو ایک بھیڑ چال ہے اور اس میں ایک انش چتہ ہے جب ان دونوں کے بیچ میں آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پر جا کر ایک جھنجلا ہٹ نہیں ہوتی کہ یہی ہے وہ آئیڈیا جس پر فلم جیسا کہ آپ نے حاصل کے بارے میں آخر کار وہ بنی بے شک وہ کمب والے اس شاٹ کو دیکھنے کے بعد اس سیکوینس کو دیکھنے کے بعد لوگ تیار ہوئے ہوں لیکن کیوں نہیں ایسا ہوتا اس پر دیکھ کر جھنجلا ہٹ نہیں ہوتی کہ یہ ایک آئیڈیا ہے جو بن سکتا ہے لیکن ایسے سے لوگوں کے پاس جوجنا پڑ رہا ہے جس سے کہ راستہ نہیں کھل رہا ہے یہ ہوتا تھا پہلے تو بہت ہوتا تھا اب تھوڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ کم کیوں کہ اس کا کارن ہے ملٹی پلیکسز آگے ہیں دیکھنے ہیں ہر طرح کا سرماں بن رہا ہے دوہزار بارہ تو بہت ہی اچھا تھا جبکہ چھوٹی فلموں نے کچھ آٹ دس ایسی چھوٹی فلمیں آئیں جنہوں نے کمیشلی باکس آفیس پر بہت پیسہ کم آیا اور نئی کہانی آتی ایک دم ہمارے دیش میں پروبلم فلم انڈیسی میں جو مجھے لگتی ہے سیدھی سیدھا ویشنری پروڈوسرز کی بہت کمی ہیں وہ فلم یا جو پروڈوسرز ہیں وہ یا تو فلم مناتے نہیں تو کوئی ریسٹوران کھول لیں یا سابون بیجنے ایک ہی بات ہے لیکن وہ پیسہ لگاتے ہیں تو ان کی پیسے کی عزت کرنی چاہیے لیکن ویشنری پروڈوسر جو ہوتا ہے اس کی کمی بڑے بڑے سٹوڈیوز آ گئے ہیں بڑے بڑے کوپیٹس آ گئے ہیں فورن سٹوڈیوز آ گئے ہیں فاکس آ گیا جس طرح سے ویشنری پروڈوسرز کی کمی ہے چونکہ شاید انویٹیو ڈیریکٹرز کی بھی کمی رہی ہوگی اس لیے محول ایسا ہوا ہوگا کیونکہ اب جا کر چھوٹی فلمیں اور ایکسپریمنٹل فلمیں اور ڈیچ کی فلموں کا ایک بڑا دور اب جا کر شروع ہوا ازوائز یہ گیم ہی ایسا ہے جس میں آپ کو تھوڑا شعور ہونے کے لیے ایک تھوڑا سا پری پارٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ایفان جو ایکچری سوسائٹی میں ہو رہا ہے جو پولٹکس میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے فلموں میں فلم اپنے ہاں میں کوئی ہوا میں لٹکی بھی چیز تو ہے نہیں کہ کسی سے بینہ انفلوینس کے کچھ کچھ کرنا چاہ رہا ہو تو جو بدلاو آیا ہے سینما میں یا بدلاو کے پہلے جس طرح کا سینما تھا وہ اس کے خاص راجنیتک اس کے کارن ہے جس کے ویسے وہ تھا اب شاروک خان پوسٹ لیبرالیڈیشن کا جو راجیب گاندی کہا تھا اس کی دین شاروک خان ہے اس میں صاف صاف لگتا ہے اور اس کی دین ہے ینگ سرس کو انسپائر کرتے ہیں پاس فوڈ کلچر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندیکی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کی ملٹی پلکس سے کھلنا کئی لوگوں کو لگتا ملٹی پلکس کے جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں جبالپورو الہاباد بنارس کانپور گوالیر ایسے ایسے شہروں میں جو پلکسز آئے ہیں ان ملٹی پلکس میں وہ بلٹ لاس جنہوں نے تھیٹر میں جانا اپنے پریوار کے ساتھ جانا بند کر دیا تھا کیونکہ تھی تھیٹر کی اتنی بری حالت تھی اور وہ لوگ ڈی ویڈی میں یا پائرٹے ڈی ویڈی یا ویڈیو میں پچھریں دیکھ لیتے تھے وہ پریوار والے اب ان چھوٹے اب وہاں پہ بھی تو انٹیلیکچول ہیں وہاں پہ بھی تو ڈاکٹرز انجینئرز رائٹرز پروفیسرز ہیں وہ پریوار اب جا رہے ہیں تھیٹر میں دیکھنے اور نیا سکمہ بن رہا ہے اس وجہ سے ان کے لیے پوسٹ لبرائز چین ہم نے اب ہندی سنما بنانا ہی بند کر دیا بچے بند کر دیا تھا ہم این ارائز کے لیے پچھر بنا رہے تھے جو گجراتی اور پنجابی اور باقی انڈینز باہر رہتے ہیں ان کے لیے فلمیں بنا رہے تھے اور ہم نے اپنے ہندی آڈینس کو بھول گئے تھے وہ بھول گئے تھے اس وجہ سے ہمارا ریجنل سنما گروہ کیا دیکھیں کس طرح سے چیزیں جڑی بھی ہیں ہندی سنما ہم ہندی سنالی کو نہیں بنا رہے تھے تو ریجنل سنما بننے لگا بنگال میں بننے لگا پنجابی میں اس وقت پاٹ پا چھے چھے کروڑ کی فلمیں بندی پنجابی میں اور بھوشپوری سنما کتنا بڑھ گیا وہ اچھا نہیں ہے بہت کراس ہے لیکن ہر ہفتے دو بھوشپوری پچھے ریلیز ہوتی ہے آج بھی تو جانے اپنے ایک انڈیسٹری تو ہے وہ سکارنی یہی تھا کہ ہندی فلم ہے انڈینز کے لیے ہم کریٹر ہی نہیں کر رہے تھے اب جا کے بدلاؤ آ گیا ہے اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے ایک بریک اپ ہی لیں گے ایک وقت ہے چھوٹے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے مانے ایکٹر ڈیریکٹر تگمانشو دھولیہ کے ساتھ فیلحاظ تو نہیں ہے لیکن ہاں ہوں سکتا پڑ جائے پڑ جائے گا تو چھوڑ گئے گے تو فلم تو سوگت اکبر پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج ایک بانشو دھولیہ کے ساتھ جمانشو جیسا آپ نے کہا کہ نیشل سکول آف ڈراما میں بھی اور اس سے پہلے الہباب میں بھی فلموں کا فلم کلب بنانا فلم سو سائٹی اس میں ریگولر فلمیں دیکھنا جس میں نہ صرف یوروپین یا یہ جو اپنے جاپن اور چائنہ کا سنما اس کے علاوہ اپنے ہندوستان کیا بھی جو آلٹرنیٹیو سینما تھا وہ ہی ہم لوگ ایک طرح سے اسی سے ہوپ دیکھا کرتے تھے اسی سے روشنی لیا کرتے تھے اب جب خود فلم میکنگ کے اس منسٹریم کاروبار میں آپ ہیں اور لوگ آپ کو بڑی حسرتوں سے دیکھتے ہیں کہ اگلی فلم تگمانشو کی کیا آنے والی ہے تو اس پورے دور اور اس انبھاؤ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ بہت بڑی ایڈیوکیشن تھی عرفان آپ بھی حصہ رہے اس فلم کلپ کا میں ہونسٹی بتاؤں جب میں وہ فلمیں دیکھتا تھا تو آدھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے میں کوئی بہت ضروری چیز دیکھ رہا ہوں برگمن کی فلم میں ہے انسپ کی فلم ہے ترو فو گودارد گودارد بلکل سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن لگتا ہے کچھ امیجز اس کی رہ جاتی تھی یہاں پر اور وہ فلموں کا کیا پولٹیکل پرسپیکٹیو رہا ہے کیوں بنی ہیں پوسٹ وار سیکنڈ وار کے بعد نیو ریل ریزم اور آنچ مجھے سائی سمجھ میں آئی بعد میں جب ڈراما سکھو لگئے اور اس کے بارے کتابیں تاوے پڑھنے لگے اور نصیر الدین شاہ کو جب پہلی بار دیکھا تو ہم نے کہا یار یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ تو کمال ہے اور کتنی ہیں ریل ایکٹنگ کر رہے ہیں اور کتنا سہچتا ساتھ ایفورٹلیس سب کچھ ہو رہا ہے اور شاید وہ فلمیں جن ایشیوز کو ایڈریس کر رہی تھی وہ ایشیوز وہ پولٹیکل ایشیوز ہیں سوشل ایشیوز جو بھی تھے ان ایشیوز کو شاید ایسی سٹونٹ ہم لوگ بھی بہت کمپیشنیٹلی بہتی ایک ایموشنلی ہم انشیوز کے ساتھ تھے تو شاید وہ فلمیں ہم کو اس لیے بھی زیادہ بہتی تھی لیکن مزہ ایبنچلی دیتی تھی ایموشنلی ایموشنلی اس کو میں مکاروں گا نہیں کہ جب دیکھتے ایموشنلی ایموشنلی تو شکتی وقتی شان شولے تو مزہ ہوئی دیتی تھی اور یہ فلمیں ہم کو یہاں سے تو دونوں دل اور دماغ دل کہیں تھا دماغ کہیں تھا شاید اسی سے جوج رہے ہیں ابھی ہم لوگ سارے لوگ جو کہ امیتا بچے ناجش کھانا کہ فلمیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں اور بعد میں دماغ پہ ان فلموں نے بولا کہ دیکھو کرنا یہ چاہیے یہ صحیح ہے تو اس سے ہی جوج رہے ہیں اور میری فلمیں شاید ان دونوں فلموں کا ایک بیلنس ہے میں بہت زیادہ آلٹرنیٹیو نہیں جاتا ہوں میں بہت زیادہ ریل کرتے ہوئے بھی میں اٹریکٹیو ریل رکھتا ہوں تو تھوڑا کاموشل اور تھوڑا ریل منی رتم شیکر کپور کے ساتھ میں نے کام کیا تو ان کا سینما کو میں فالو کرنے کی زیادہ خوشی کرتا ہوں کہ ایونچولی کسی نے یہ کوئی مفت میں لگائی ہوئی کوئی آرٹ گیلری میں پچھنے نہیں ہیں یہ تھیٹر میں ٹکٹ لیتا ہے آدمی آتا ہے ہم کو اس کو کھیٹر کرنا چاہیے تو دونوں چیز دینے چاہیے اس کو تھوڑا مزہ بھی دینا چاہیے اور اس کو تھوڑا ایک کچھ بات بتانی میں چاہیے آپ اس کو کوئی سمجھانے سمجھا بھی دے فلم اور مزہ بھی دلا دے دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے مجھ کو ایسا لگتا ہے تو یہ جو دونوں کا ایک میل کر کے فلم بنانے کا جو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اس پر بہت ذاتی طور پر اگر آپ سے پوچھیں کہ انسان کئی بار ایک ایک پیشہ چن لیتا ہے وہ ہی کرتا چلا جاتا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پردیپ کرشن جیسے آدمی نے دو تین فلمیں بنانے کے بعد فلم کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا اور دوبارہ مور کر فلموں کی طرف کیا ایسا تو نہیں ہے بہت تھی اگر ایک اندرونی کشمکش کو دیکھیں کبھی کسی ایسے پڑاو پر ایسا تو نہیں لگتا کہ اب یہ گلے میں پڑ گئی ایک پھانس ہے جس کو نبھانا ہی نبھانا ہی فلاہت تو نہیں ہے لیکن ہوں سکتا پڑ جائے پڑ جائے گا تو چھوڑ گئے تو فلم تو مطلب ہم دیکھیں خوش قسمت ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو جس دن نہیں اچھا لگے گا کچھ اور کریں گے اور پردیپشن صاحب کی بات تھوڑی جو آپ نے کی اچھی ہے میں نے من کا سسٹنٹ رہا ہوں وہ شاید بور ہو گئے تھے الیکٹرک پور مناتے بناتے اور ان کا بہت من نہیں تھا مجھے لگ رہا تھا وہ فلم جب پوری ہو گئی اور شاید جس طرح سے وہ پیچر ایکزیبیٹ ہوئی جس طرح سے چینل فونرز کو ٹریٹ کیا کیونکہ فلم آپ اکیلے نہیں بناتے ہیں نا it's not like writing a poetry اور a novel کہ آپ کچھ ہو بھی کچھ کرنا اکیلے کرنا ہے اس میں بہت سارے لوگ involved ہوتے ہیں تو suddenly فلم جب بن جاتی ہے ایڈٹ ہو جاتی ہے تو میں بھی خود بھی دیکھتا ہوں کہ suddenly آپ کے پچھر آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر چلے گئی اور پتہ نہیں کیا اس کا پوسٹر پتہ نہیں کیسا بن رہا ہے اس کی مارکٹنگ کسی اور اس کی پچنگ جو ہے کیونکہ ہم اگر ریگولر کمیورشل فلم نہیں بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کو آڈینس پر خاص طرح سے پچھ کرنا ہوتا ہے آڈینس کو بہت کوفت ہوتی ہے تو اور پروڈیوسر اور ڈیریکٹر کا تو جھگڑا شروع سے چلا رہا ہے کبھی ختم ہوگا نہیں لیکن اس کا مزہ ہے اسی کا مزہ ہے سب کچھ اگر آرام سونے لگے تو پھر بھوریت نہیں ہو جائے گی اور بالکل آخر میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہنڈرڈ کروڑ کلب کی جو فلمیں ہیں ان سے آپ لوگوں کا جو آپ لوگ کی دھارہ ہے دھارہ ہی کہیں گے کیونکہ ایسے لوگ جو ایک میڈل پاتھ سینما بنا رہے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ اور کہی جانے والی باتوں کا ایک اچھا سنتولن بنا کر چل رہے ہیں وہ کوئی اس سے ایک ٹھرٹ جیسا اس سے ہوتا ہے کیا ٹھرٹ جو سو کروڑ کی پچھے پینا رہے ہیں کھاتے تو وہ بھی ڈال چاول ہیں ہم بھی ڈال چاول کھاتے ہیں پیسہ تو نہیں کھا رہے ہیں وہ سو کروڑ رو پہ لیکن وہ سو کروڑ جو ہے نا وہ ایک بہت بہت ممیت ہے کی وہ سو کروڑ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پبلسٹی ہے وہ سو کروڑ کے ڈیریکٹرز الگ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ فلموں میں نام الگ ہو جاتے ہیں کوئی کیوں تھریٹ اتنا بڑا کیک ہے اس کے آدھے زیادہ وہ سو کروڑ وہ چھوٹا سے پائے ہمارا بھی ہم بھی کھاتے ہیں اس کو تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور ہم نہیں چاہتے ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پچھے بھی سو کروڑ کرے اگر اس طرح سے ہندوستان کی آڈیونس ایوال ہو جائے گی تو زیادہ دیکھیں گی اور دیکھی پچھے بہت کم دیکھتے ہیں لوگ ہندوستان میں میں آپ کو بتاؤں میں درشکوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بڑی کہ اسے دھوم تری آئی وہ اب تک کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم ہے ہندوستان کی مغل آزم کا بھی انہوں نے اس نے ریکارڈ توڑ دیا اچھی بری کیا ہے اس پر بحث نہیں کروں گا لیکن ہندوستان جو سوہ سو کروڑ کی عبادی ہے اس کی 3.3 پرسنٹ لوگوں نے دھوم تری دیکھی اور اس نے کوئی دھائی سو تین سو کروڑ کا دھندہ کیا تو سوہ سو کروڑ میں سے کا صرف 3.3 پرسنٹ میکسیمم اس پر بھی کئی لوگوں جنہوں نے دوبارہ توبارہ دیکھی ہوگی بچے لوگ بچے تو بچے لکھتے ہیں دہ دہ دیتے ہیں تو only 3.3 پرسنٹ of our population wash دھوم تری در become the biggest grocer of all time تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں ہم کو ابھی اور تھیٹر چاہیے ہر شہر میں کم سے مطلب دیکھئے کچھ ساڑھے بارہ کتنے ہیں 12-12,000 تھیٹر ہیں شاید انڈیا میں جس میں آدھی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے سب ساؤتھ انڈیا میں اور آدھے ہیں نوٹ میں جس میں کی بھوچپوری بھی چلتی ہیں اور گجراتی مراتی پنجابی ہندی انگلیش ڈب فلمیں ان سب ساڑے چھے ہزار تھیٹر میں ہی 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 ہم کو اور تھیٹر چیز اور تھیٹر آنگے تو اور لوگ دیکھیں گے فلمیں اور ہماری جیسے لوگوں کی فلمیں شاید سب سو کروڑ کر جائے بہت بہت شکریہ تک بانشو آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا ہم آپ کی آنے والی فلم کے لیے نام کرتے ہیں یہ تھے تک بانشو دھولیو جانے مانے ایکٹر اور فلم ڈیریکٹر کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں ہمیں لکھیں feedback.rstv.gmail.com پر